جہاں دوستو سواگا تھا آپ سبھی کا تو فرنڈ جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں کہ سسی جی ڈی کونسٹیول کی جتنی بھی ریو میڈیکل تھی اور ری میڈیکل تھی وہ آپ کے مارچ کے منت میں ہونے والی تھی جو کہ اب تتکالین پوسٹ پونڈ ہو چکا تو میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پوری انفرمیشن دینے جا رہا ہوں تو اس ویڈیو کو آپ ان تک دیکھئے گا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب آپ ضرور کیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو فرنڈ سے یہ انفرمیشن کہاں سے یہ انفرمیشن آپ کی ایسے سی نے اپنی افیسل سائٹ پر اپلوڈ کی ہے اور سی آر پی ایف نے بھی اپنی افیسل سائٹ پر ایک نوٹس اپلوڈ کی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ سی آر پی ایف کا ایک افیسیل نوٹس ہے تو اس میں کلیرلی لکھ دیا گیا ہے کہ دیو تو دا پریویلنگ سیچویشن advancing out of the COVID 2019 mi 97 corna virus and as a preventive measure to contain the spread of a COVID-19 detailed medical examination of 727 candidates scheduled to be commenced from 26th march 2020 to 7th april 2020 at capf central is postponed جatna horasو تاش decenni dataset سکینریٹس کو جو آپ کا ریویو میڈیکل تھا جو کہ آپ کا چھبیس مارچ سے لے کے ساتھ اپریل تک ہونے والا تھا وہ اب پوسپونڈ ہو چکا ہے وہ ابھی نیکس ڈیٹ تو نہیں آئی ہے نیکس ڈیٹ آپ کو جلد ہی مل جائے گی جب تک یہ ڈینزیز مطلب کنٹرول نہیں ہوتا ہے کورونا وائرس جب تک یہ کنٹرول میں نہیں آتا تب تک نیکس ڈیٹ آنے والے نہیں ہیں تو جتنا جلدی یہ کنٹرول میں آ جائے اتنا جلدی آپ لوگوں کا میڈیکل کا ڈیٹ آ جائے گا تو تتکالی تو وہ ایک سے ڈیٹ مہنے تو آپ کا پوسپونڈ ہی رہے گا جہاں تک کہ مجھے لگتا ہے کیونکہ جتنے بھی مارچ اور اپریل میں اگزامنیشن تھی چاہے وہ نیوی کی ہو ائر فورس کی ہو یا پھر آرمی کے ریلی ہو سارے چیز جو ہے آپ کی وہ پوسپونڈ ہو چکی اپریل اور مارچ کے مہینے کی سارے چیز پوسپونڈ ہو چکی ہے اور کسی بھی چیز کا بھی نیکس ڈیٹ نہیں دیا گیا ہے کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کورونا وائرس کتنا سپریڈ کرتا ہے ہماری کنٹری میں کیا یہ کنٹرول سے باہر نکل رہا ہے یا پھر یہ کنٹرول میں رہتا ہے اگر یہ کنٹرول میں رہے گا تو آپ کو اپریل کے بعد آپ کو مہینے ری میڈیکل آپ کا سروح ہو جائے گا پھر سے تو ری میڈیکل آپ کا پوسپونڈ ہو چکا ہے تو کینڈیٹس اس لیے پوسپونڈ کیا گیا ہے کہ یہ کورونا وائرس جازے سے زیادے نہ فہلے اور کافی جگہ پہ جو ہے دھارہ 144 لگ چکا ہے ہمارے کنٹری میں آلموسٹ سبھی سٹیٹس جو ہے لوگ ڈاؤن ہو چکی ہے سارے سٹیٹ لوگ ڈاؤن ہے دھارہ 144 لگ چکا ہے تو کہیں بھی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہو رہا تو کینڈیٹس آپ کا میڈیکل سنٹر پہ پہنچ بھی نہیں پائیں گے اور ویسے بھی کوویٹ نائنٹین کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ پریونٹیب میزر لینا جروری تھا اسی لیے سسسی نے جو ہے وہ پوسپونٹ کر دیا ہے آپ کا ریویو میڈیکل تو گائز امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند رہا ہو اس ویڈیو میں اتنا ہے تو فرنڈز اگر آپ اس چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لی جائے گا تاکہ آپ لوگوں تک ایسا ویڈیو سب سے پہلے مل جائے آپ لوگوں کو جائے ہن جائے بھارت